دیکھو کائنات ساری کے ساری آپ کو نظر آئے گی کہ یہ دنیا کے اندر مٹتی جا رہی ہے دنیا کے اندر ختم ہوتی جا رہی ہے محرم الحرام چودہ سو چوتی سال ہمارے نبی علیہ السلام کی نبوت کے بعد آج ہمیں اس وقت نصیب ہوئے ہیں ایک مرتبہ افسوس بھی ہے دوسری مرتبہ خوشی بھی ہے افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ میری زندگی کا ایک سال گر گیا ایک سال ختم ہو گیا اس سال میں تین سو ساٹھ دن تھے ہر دن میں پانچ نمازیں تھی ایک ماہ کے روزے تھے جہاد فی سبیل اللہ کا نظام تھا صدقات کا نظام تھا صدقت الفطر اس میں تھا ربی الاول کے مہینے اس میں تھے محرم الحرام کے مہینے اس میں تھے بہت سے خوبصورت نعمت والی مہینے سال آج میری زندگی سے گر گیا ہے آج مسلمان امت سال گرہ کا کیک کاٹتی ہے ہنستی ہے اللہ اس پہ مسکراتے ہیں دیکھو یہ ہنس رہا ہے حالانکہ زندگی کا سال کم ہو گیا ہے زندگی کے دن کم ہو گئے ہیں یہودیت کی اس رسم کو منانے کے لیے سال گرہ کے کیک کاٹے جاتے ہیں جشن منایا جاتا ہے بچیوں کو ننگا کر کے بزاروں میں پھینک دیا جاتا ہے پوری کائنات میں سالانہ جشن ہوتا ہے آپ ہم نیو ائر نائٹ منا رہے ہیں دنیا کے قلب دنیا کے نظام میرے نبی علیہ السلام کی شریعت میں جو سال ہے وہ آج یکم محرم الحرام جو کہ زمانہ جاہلیت سے بھی قابل عدب تھا زمانہ جاہلیت سے قابل اصلاح تھا اسی محرم الحرام میں اللہ نے آدم علیہ السلام کو نبوہ سے سرفراز کیا تھا اسی محرم الحرام میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بے قیامت کا دن ہے اسی محرم الحرام میں صدقات فی سبیر اللہ کی فضیلتیں ہیں اسی محرم الحرام میں ہمارے نبی کے صحابہ کے جسموں پر زخموں کے تیر بھی لگے ہیں اسی محرم الحرام میں ہمارے صحابہ نے اپنے قربانیوں سے اسلام کے قلمے کو ایمان کی شمعوں کو اللہ کے نبی کے نام کو آپ کی عظمت کو کائنات میں پھیلایا ہے حضرت عمر بن خطاب کا تذکرہ گزشتہ جمعت المبارک میں آپ نے ان کی زندگی پر ان کے عصوے حسنہ پر سماد کیا ہے آج اس شخصیت کا اس دنیا سے چلے جانا اس زمین سے خالی ہو جانا اس دنیا کے تمام نگاہوں سے اوجل ہو جانا میرے نبی علیہ السلام کے اس صحابی کا تذکرہ حضور کے صحابہ نے ہمیشہ حضور کی نقالی فرمائی ہے حضرت عمر وہ صحابی ہے کہ آپ نے مسجد نبوی کے ممبر پر کھڑے ہو کر فرمایا تھا خبردار عمر کا عدب کرنا اللہ کی قسم اگر یہ ہس جائے تو اللہ ہستا ہے اگر یہ نراض ہو جائے تو اللہ نراض ہو جاتا ہے عمر غصے میں ہو تو رب غصے میں ہوتا ہے عمر نرمی میں ہوتا ہے رب نرمی میں ہوتا ہے تِلْكَ الْأَيَّامَنُ دَاوِدُهَا بَيْنَ النَّاسِ ان دنوں میں کبھی اللہ ابو بکر کو لے کے آتے ہیں کبھی عمر بن خطاب کو لے کے آتے ہیں کبھی اس پرعونیت میں موسیٰ علیہ السلام کے کلام کی شمع بچتی ہیں کبھی جاہلیت کے زمانہ پہ ہمارے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا تلو ہوتا ہے کبھی اس گندی زندگی گزارنے والے انسانوں پر خوبصورت کلام الہی نازل ہوتا ہے کبھی بڑھ کے ہوئے انسانوں پر عمر بن خطاب جیسا خدیفہ منتحب ہوتا ہے کبھی ظالم تہریوں پر اللہ ایسے خدیفہ کو منتحب فرماتے ہیں جو اپنی ذات کے لیے بالکل بے طاقت ہے نرم ہے مگر رب کے دین کے لیے ہر اعتبار سے آگے بڑھتا جاتا ہے عمر بن خطاب جب آیا ہے اللہ کی قسم جب دنیا سے گیا ہے پہاڑ رونے لگے ہیں عبد الرحمن بن عوف جب گزرتے ہیں پہاڑوں سے پسینہ اٹھتا ہے صحابہ نے پوچھا عبد الرحمن بن عوف آج پہاڑ کیسے رو گئے ہیں کہا یہ عمر بن خطاب کی جس شمع کو دیکھتے تھے آج اس سے محروم ہو گئے ہیں جس عدل کو دیکھتے تھے آج اس سے محروم ہو گئے ہیں ان کے قریب سے راتوں کو بھی عمر گزرتا تھا اور دن کو بھی عمر گزرتا تھا اور جس وقت عمر گزرتا تھا اللہ کی قسم اس نے آج تک اپنی ذات کی زندگی نہیں گزاری بلکہ ہمیشہ ایمان کی اور ایمان کی اصلاح کی زندگی گزاری عمر بن خطاب بہترین ستارہ ہے حج کر کے جب واپس آتے ہیں بال سفید ہو جاتے ہیں ہڑیاں بوسیدہ ہو جاتے ہیں جسم کمزور ہو جاتا ہے میدانِ عرفات کو جس وقت چھوڑنے لگتے ہیں آخری قدم پڑھنے لگتے ہیں صبح کا وقت ہو رہا ہے حجر کا وقت تلو ہونے لگا ہے رات ختم ہونے لگی ہے رات کا چاند بالکل جس وقت جانے لگا حضرت عمر نے دیکھا آج یہ جوان تھا اس وقت یہ بھی ختم ہو گیا ہے اے عمر اب تیرا بھی وقت آ گیا ہے بار سفید ہو گئے ہیں ہڑیاں کمزور ہو گئی ہیں کواہ چھکے ہیں ہمیشہ یہاں نہیں رہنا اگر رہتا تو اللہ کا رسول رہتا اللہ سے دعا کر دی اللہ میں نے جانا ہے مگر جانے والی موت مجھے اچھی ملے خاتمہ علیل ایمان مسلمان کو نصیب نہ ہو یہ سب سے بڑی بدبختی ہے کلمہ پڑھ کر مسلمان نہ مرے یہ سب سے بڑی بدبختی ہے نماز پڑھ کر مسلمان نہ مرے یہ سب سے بڑی بدبختی ہے ایک سنت بھی نبی کی زندگی میں ادا نہ کرے یہ سب سے بڑی بدبختی ہے صحابہ اکرام کی زندگی وہ زندگی ہے آپ نے احد کے میدان میں یہ فرمایا تھا اے اللہ ان صحابہ کو بچا لینا اللہ کی قسم اگر یہ صحابہ دنیا سے ہٹ گئے دین مٹ جائے گا علماء فرماتے ہیں چاہیے تو یہ تھا اللہ کے نبی اپنے لیے دعا کرتے اللہ میری حفاظت کرنا اگر یہ نبی باقی رہے گا دین باقی رہے گا لیکن نبی نے صحابہ کے لیے دعا کر دی اللہ میرے صحابہ کو بچا لینا اگر ان کو رسوہ کر دیا گیا آج کے بعد دین کا نام لیوا کوئی نہیں ہوگا واقعاً ایسا ہی تھا کہ جب صحابی آتا ہے دین نکھر کر آتا ہے ابو بکر صدیق کی صورت میں آتے ہیں مسائلمہ کذاب کا خاتمہ ہوتا ہے عمر فاروق کی صورت میں آتے ہیں رافظیت کا خاتمہ ہوتا ہے عثمان کی صورت میں آتے ہیں خارجیت کا خاتمہ ہوتا ہے حضرت علی کی صورت میں آتے ہیں کوفہ کے باغیوں کا خاتمہ ہوتا ہے یہ صحابہ کی زندگی میرے نبی کا فرمان تھا اگر یہ صحابہ ہیں تو دین ہے صحابہ مٹ گئے دین مٹ جائے گا اللہ کے رسول نے یہ دعا کر دی تھی اللہ ان صحابہ کو نہ اٹھانا ذات کی دعا نہیں صحابی صحابی کی بھی فکر کرتا تھا بیت المقدس کی طرف سترہ مہینے مسلمان نماز پڑھتے ہیں جس قد قرآن میں حکم آ گیا فَلَنُوَلِّيَنَّكَا قِبْلَةً تَرْزَاهَا ہم آپ کو وہ قبلہ دیں گے جس میں آپ کا جی چاہے گا وہ قبلہ بیت اللہ تھا جس وقت بیت اللہ قبلہ بن گیا نبی نے نماز بیت اللہ کی طرف پڑھی صحابہ نے نماز بیت اللہ کی طرف پڑھی صحابہ فوراں دربار نبوت میں آگے یا رسول اللہ پہلے بیت المقدس قبلہ تھا سترہ ماہ ہم نے وہاں پہ نمازیں پڑھی ہمارے صحابہ نے وہاں پہ پڑھی مگر کچھ صحابہ شہید ہو گئے جن کی نمازیں بیت المقدس کی طرف تھی ہم نے بھی بیت المقدس کی طرف پڑھی اب تو ہمارا قبلہ بیت اللہ بن گیا مگر جو صحابہ دنیا سے چلے گئے بیت المقدس کی جو نمازیں پڑھ کر گئے ہیں ان کا کیا بنے گا لگتا ہے وہ ضائع ہو جائیں گی جب وہ ضائع ہو جائیں گی وہ بے نمازی ہو جائیں گے صحابی کو صحابی کا فکر نظر آتا ہے پوراں قرآن ان کے دفاع میں قرآن کی آیت آتی ہے اللہ کسی کے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا بیت المقدس والوں کی بھی نماز قبول ہے بیت اللہ والوں کی بھی نماز قبول ہے صحابی کو صحابی کا فکر نبی کو صحابی کا فکر نبی کا باقی رہنا دین کی بلندی صحابہ کا باقی رہنا دین کی بلندی صحابہ کے جانے کے بعد صحابہ کی زندگی کو میعار بنا دینا یہ دین کی بلندی صحابہ کی زندگی سے ہٹ جانا یہ دین کی پستی فَإِنْ آمَنُوا بِمِسْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِحْتَدَوْ وَإِنْ تَوَلَّوْ فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاق ایمان والی موری کائنات کو خطاب ہے تمہارا ایمان صحابہ کی طرح ہونا چاہیے ہے تو الحمدللہ نہیں فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاق تم بدبختی کے اندر ہو میں یار تمہارے صحابہ ہیں میرے دو وزیر اسمانوں پہ ہیں دو وزیر زمین پہ ہیں ایک وزیر جبرائیل ہے دوسرا وزیر میکائیل ہے دو وزیر میرے اس دنیا کی زمین پر ہیں ایک کا نام ابو بکر ہے دوسرے کا نام عمر فاروق میرے دو وزیر ہیں ان وزیروں کو وزارت اللہ کے رسول نے عطا فرمائی وزارت اللہ نے عطا فرمائی اور وزارت بھی رسول اللہ کی عطا ہو گئی عبد الرحمن بن عود کہتے ہیں میں حج کے موقع پہ آپ کے ساتھ تھا سیری کے وقت نگاہ اٹھ گئی چاند دیکھا کہ ختم ہو گیا رب سے دعا کر دی اللہ جس طرح چاند میں بڑھا پا آ گیا ہے اس طرح عمر فاروق کے اندر بھی بڑھا پا آ گیا ہے اللہ مجھے عزت کے ساتھ ارزقنی شہادتاں تھی سبیلک اپنے راستے کی شہادت عطا فرما بوڑے صحابی جنت کی بشارت مل گئی جنت کا محل میراج میں نبی نے ان کو دیکھ کر بتایا کہ اے عمر میں رات کو ایک محل میں داخل ہوا اس کے کنارے پر ایک عورت وضو کر رہی تھی مجھے اس کی تمام چیزیں خوبصورت لگی میں نے اس عورت سے پوچھا یہ محل کس کا ہے اس نے کہا یہ عمر بن خطاب کا ہے میرا جی چاہا کہ دروازہ کھول کر تیرے بیڈروم کو دیکھ لو جو جنت میں خدا نہ تجھے دینا ہے مگر مجھے تیری غیرت یاد آ گئی میں نے دروازہ نہیں کھولا میں دنیا میں واپس آ گیا حضرت عمر پو میں گر گئے کہا یا رسول اللہ کیا آپ نے میرے بارے میں غیرت فرمائی میں تو آپ کا مرہون منت ہوں مجھے جس نے عمر بن خطاب بنایا خدا کی قسم وہ نبی کی سہری کی دعا تھی اللہم عز الاسلام بی عمر بن الخطاب اے اللہ عمر بن خطاب کو لیا اسلام غالب آجائے دعائیں کروایا کرو بزرگوں سے ماں باپ سے یہ دعا کروایا کرو ماں مجھے نماز کی توفیق نہیں میرے لئے دعا کر باپ مجھے نماز کی توفیق نہیں میرے لئے دعا کر سنت کی توفیق نہیں میرے لئے دعا کر میرے نبی نے فرما یہ تو بہر سمندر ہے جس وقت چاہو ماں کو پکڑ لو جب چاہو باپ کو پکڑ لو ان کے پاؤں میں گر جاؤ ان کے پاؤں کو چاٹ لو ان کے پسینے کو صاف کر لو ان کے دل سے لگ جاؤ ان کے کپڑوں کو چومو ان کے کپڑوں کو دھو ان کی خدمت کرو اس صحابی کتنا بن جاؤ جس وائک بن ماست تھا جس نے اپنی والدہ کو ستنہ سال تک قضائے حاجت کے لیے بھی لے کر جاتا تھا صفائی بھی کرتا تھا ماں بھی خوش ہو گئی اللہ بھی خوش ہو گیا جنت کی بشارتیں ماں کو خواب میں ان کی زندگی میں عطا کر دی گئی ماں باپ توفہ جنت ہیں جس وقت چاہو بنالو منگوالو دعائیں کروالو وہ بچے وہ میدان وہ بھائی وہ قزن وہ رشتہ دار جو آج پرشانیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں بوڑوں کے سامنے جا کر ان کی خدمت پہ پیش ہو جاؤ اللہ کی قسم اس پڑھا پہ پہ اللہ کا رحم چوبیس گھنٹے برستا جا رہا ہے اس سفید بال پہ اللہ کی حنایتیں چوبیس گھنٹے برستی جا رہی ہیں پرشانی کی وجہ کوئی نہیں سوائے بدعامالیوں کے ماں سے دعا بچہ کرواتا ہے اپنی دکان کی دعا دکان کی دعائیں مت کرواؤ نیک عمل پہ آؤ یمددکم بی اموال و بنین اللہ مال بھی دے گا اللہ بچے بھی دے گا یجعل لکم جنات جنت بھی دے گا یجعل لکم انہارا بڑی نہرہ بھی عطا فرمائے گا صرف ماں باپ کا عدب شروع کر دو ماں باپ سے دعائیں شروع کروا دو اللہ کی قسم ایسی ماں باپ کی دعائیں پوری کائنات میں آپ کو کوئی نہیں دے سکتا نہ کسی میں اتنی عقیدت ہے نہ کسی میں اتنی محبت ہے نہ کسی میں اتنا جذبہ ہے سب سے بہترین علاج سب سے بڑا پیر سب سے بڑا اللہ کا ولی سب سے بڑا اللہ کا قریب سب سے بڑا اللہ کا نظیم جب اس کے پردے مردوں سے ہٹ جائیں دعا کرے تو پردے ہٹ جائیں بد دعا کرے تو پردے ہٹ جائیں ہاں کہے تو آمین ہو جائے اللہ سے مانگے تو فوراً عطا ہو جائے وہ توفہ ماں باپ کا ہے انہیں ضائع مت کرو جب یہ دنیا سے جاتے ہیں خدا کی قسم نہ ہیروں میں وہ قیمت ہوتی ہے نہ جواہرات میں وہ قیمت ہوتی ہے نہ ساس سسر میں وہ قیمت ہوتی ہے نہ قزن میں ہوتی ہے کسی میں نہیں ہوتی جو ماں کی ادائیں ہوتی ہیں ماں کی صفات ہوتی ہیں وہ آپ کو وہی پتہ جل سکتی ہیں جس کی جاتی ہے ماں اس سے جا کر پوچھو اللہ کی قسم یہ صحابہ کی عزت و حتمت ہے ماں کا عدد باپ کا عدد اللہ میں نے جانا ہے مگر میری موت اچھی ہا جائے موت بری نہ آئے موت گندی آ جانا یہ ایمان والے کے لیے انسان کی سب سے بغیرتی کا وقت ہوتا ہے ہم نبی علیہ السلام کی امت ہیں کوئی مزاق نہیں ہیں ہمارا قلمہ آلہ زبان آلہ جسم آلہ لباس آلہ قومیت آلہ امیت آلہ نبی آلہ قرآن آلہ مسجد آلہ دین آلہ صفات آلہ صحابی آلہ تمام چیزیں ہمیں آلہ نصیب ہو گئی مگر اس کے باوجود بھی ہم گندی موت مر جائیں ایسا نہیں اللہ مرزقنی شہادہ مجھے شہادت کی موت نصیب ہو جائے خدا کی قسم یہ صحابہ کی دعائیں ہیں جس وقت دعا ہو گئی عمر بن خطاب آگے چل پڑے سہری کے وقت کی دعائیں قبول میرا نبی علیہ السلام نے اپنی امت سے فرمایا تمہاری سہری میں برکت سہری کے اوقات میں برکت انہ قرآن الفجر کان مشہودہ فجر کے وقت فرشتے حاضر رزق کے فرشتے بارش کے فرشتے موت کے فرشتے نعمت کے فرشتے کرم کے فرشتے رحمت کے فرشتے نیک فرشتے دوسرے فرشتے تمام کے تمام آپ کے ساتھ قرآن الفجر کان مشہودہ فجر کے وقت حاضر ہوتے ہیں جو چاہو کہہ دو فرشتے آمین کہیں گے جو چاہو مانگو فرشتے آمین کہیں گے سہری کے وقت کو دیکھو تلو غروب کو دیکھو زوال فنا کو دیکھو کائنات آپ کو سمٹتی ہوئی نظر آئے گی جھکتی ہوئی نظر آئے گی جاتی ہوئی نظر آئے گی فنا ہوتی ہوئی نظر آئے گی راتیں ہاتھوں سے نکل رہی ہیں دن ہاتھوں سے نکل رہا ہے کوئی ڈاکٹر کوئی انجینئر کوئی سائنس دان ٹائم کو بنانے والا گھڑی کو ایجاد کرنے والا نہ ٹائم کو پکڑ سکا ہے نہ اس کو روک سکا ہے نہ منٹ دیکھے نہ سیکنڈ دیکھے ساری دنیا اس کے ہاتھ سے نکل گئی وہ باپ بھی نکل گیا وہ ماں بھی نکل گئی ہمارا نبی جیسی عظیم شان ہمارے ہاتھوں سے چلی گئی خوبصورت صحابہ ہمارے ہاتھوں سے نکل گئے یہ کیا ہے یہ زندگی کی سمجھ ہے قیس و مندان نفسا بہترین نفس وہ ہے جس نے اپنے آپ کو سمجھایا دوسروں کو تبلیغ ہے اپنے آپ کو سمجھاؤ اپنے آپ کو بتاؤ موت کے بعد کے لئے زندگی کیا ہے دفتر کے آج گھنٹے کوئی زندگی نہیں ہے فیکٹری کے نظام کے اندر کوئی زندگیاں نہیں ہیں تجارت کے نظام کے اندر کوئی زندگیاں نہیں ہیں ان کا مقصد صرف زندگی کے لئے رزق کماؤ باقی محنت دین پہ کرو باقی محنت نماز پہ کرو باقی محنت قرآن پہ کرو دعا قبول ہو گئی صحابی کے دعا رد نہیں ہوتی وجہ اس کی یہ ہے کہ صحابی کبھی حرام نہیں کھاتا صحابی حرام سے دور رہتا ہے فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ سُودھ نہیں چھوڑتے تو اللہ سے رسول سے اعلان جنگ یہ سن کر اکتر صحابہ نبی کے دربار میں پہنچ گئے تھے کہا تھا یا رسول اللہ عرب روپیہ ہو خرب روپیہ ہو کروڑ روپیہ ہو ہم نے ہاتھ جھاڑ دیئے گردہ صاف کر دیا آپ نبی اس بات کے گواہ ہیں جو دینا تھا ہم نے دے دیا جو لینا تھا ہم نے چھوڑ دیا آج کے بعد نہ ہم سودھ کے قریب جائیں گے نہ اس کی عمیدش کے قریب جائیں گے نہ اس کے بینکوں کے قریب جائیں گے نہ اس کے ہواوں کے قریب جائیں گے سودھ کھانے والا بندہ جو مرتا ہے اس کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں اللہ کی قسم مگر میرے نبی علیہ السلام نے بنی اسرائیل پہ یہ وقت کے تذکرہ فرمایا تھا کہ اصلی سال کا بندہ رب سے کہتا تھا اللہ مجھے معاف کر دے مجھے معاف کر دے مطعمہ حرام مشربہ حرام غزیہ بالحرام کھانا بھی حرام پینا بھی حرام غزائیں بھی حرام اللہ اس کو کیسے معاف کر دے سود کھانے والا اس کا جنازہ ہماری زندگیوں میں آ جائے یہ ہماری بدبختی ہے ہماری محنت کی کمی ہے اپنے دوستوں کو ہم سمالتے نہیں تمام چیزیں ہم نے اپنے ہاتھوں سے کھو دی ہیں ہمیں پتہ ہے ہمارے کون سے رشتہ داروں نے سود کھولا ہوا ہے اس کی اکاونٹ میں آ چکا ہے اس کے بینکوں میں آ چکا ہے ہمیں اس بات کی گواہی دینی چاہیے اللہ کے بندے شرم کر اپنے رب سے مرنے کے بعد تیری زندگی میں یہ سود تیرے لیے لانت ہے عذاب ہے دو موہیں اس کے اور قیامت کے دن جب تجھے ڈنگ مارے گا چالیس سال تک بریل مشین سراخ کرتی جائے ایک ڈنگ اس سے بھی لمبا سراخ کر جائے دعائیں صحابہ کی قبول اس لیے ہوتی ہیں آج امت کی دعائیں قبول نہیں بوڑا ماں بوڑی ماں بوڑا باپ خدا کی قسم رو رو کے آتا ہے ہم دعائیں کرتے ہیں حالات درست نہیں مانگتے ہیں حالات درست نہیں ان کا قصور نہیں ہے وہ بچہرے مسلح بچھا کر حضرت مریم کی طرح اپنی عبادت کو زندہ کرتے ہیں مگر ان کی چوان اولادیں سود کی زندگی میں پڑھ کر ماں باپ کو حرام کا لکمہ کھلاتے ہیں ان کی عبادت میں نقص پیدا کر دیتے ہیں ان ماں باپ کی دعائیں بھی آج رد ہوتی جا رہی ہیں صرف اس کو نیاتر کہ جس قدر میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا بوڑے بھی دعا کریں علماء بھی دعا کریں اولیاء بھی دعا کریں مشرق سے بھی مغرب سے بھی جنوب سے بھی شمال سے بھی اللہ ہر طرف سے دعاؤں کا رد کر دیں گے صرف اس کو نیاتر کے سود ہوگا حرام ہوگا نظام ہوگا حضرت عمر کی دعائیں قبول ہو گئی ہاں آپ کو شہادت نصیب ہوگی جبکہ حضرت عمر کا محل میرے نبی نے دیکھ لیا حضرت عمر کو سڑک پہ کھڑے ہو کر نبی نے جنتی کہ دیا حضرت عمر کے بارہ میں ممبر پر ہر وقت رسول اللہ نے ان کو جنتی کہا حضرت عمر کی بیٹی حضرت خفصہ سے جس وقت میرے نبی کا نکاح ہوا عمر نے اعلان کر دیا آج کے بعد مجھے عمر نہ کہنا میری کنیت ابو حفظ ہوگی جبکہ حضرت عمر کی اور کئی بیٹیاں ہیں لیکن جو بیٹی نبی کے نسبتے نکاح میں آگئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت کے بعد یہ کہا آج کے بعد میری کنیت ابو حفظ ہوگی ابو حفظہ ہوگی حضرت حفظہ کے نام سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کنیت رکھتی نبی کی نسبت بیٹی کے ساتھ ہوگئی اپنی نسبت بیٹے کے ساتھ ہوگئی حضور کے ساتھ ہوگئی اللہ نے کہاں سے کہاں پوچھا دیا مسند خلافت پر حضرت عمر جس وقت تشریف لائے اس سیڈی پہ بیٹھے جہاں پر حضرت ابو بکر صدیق اپنے پاؤں رکھتے تھے کہتے تھے خدا کی قسم میں اس سے اوپر ہو جاؤں یہ خدا کے لیے میرے واسطے جائز نہیں میں قیامت تک ممبر پہ بیٹھوں گا خطبہ دوں گا لیکن اس سیڈی پہ بیٹھوں گا جہاں پر حضرت ابو بکر صدیق اپنا ممبر پہ پاؤں رکھا کرتے تھے حضرت عمر کے بعد جب حضرت عثمان آئے ہیں انہوں نے اعلان کیا تھا خدا کی قسم میں اس جگہ پر خود بیٹھوں گا جہاں پر حضرت عمر جہیں اپنے پاؤں رکھتے تھے حضرت عثمان کے بعد حضرت علی آئے ہیں وہ اس جگہ بیٹھتے تھے جہاں حضرت عثمان کے پاؤں ہوتے تھے صحابی صحابی کے درجے کو تسلیم کرتا تھا کوئی صحابی حضور کی جگہ پہ نہیں بیٹھا کوئی صحابی حضرت ابو بکر کی جگہ پہ نہیں بیٹھا کوئی صحابی حضرت عمر کی جگہ پہ نہیں بیٹھا کو بتا دیا گیا کہ امامت سیادت قیادت نبی نے صحابہ کو جو عطا فرمائی وہ اس صورت کے اندر ادا ہوئی کہ ہر صحابی دوسرے کے قدم پہ بیٹھنے کو غنیمت سمجھتا تھا آج مسلمان یہ نہیں سمجھتا کہ میں اپنے باپ کے جانے کے بعد اس کے مسندے مسلح پہ بیٹھ جاؤں ماں کے جانے کے بعد اپنی بچیوں کو مسندے حیاء پہ بٹھا دوں باپ چلا گیا سہری کے وقت قرآن پڑھوں ماں چلی گئی صبح کے وقت مسلح بچھاؤں باپ چلا گیا دوسروں کا اکرام کروں ماں چلی گئی ماں کا اکرام کروں آج یہ نہیں سمجھ موت ہوتی ہے جذبات ہوتے ہیں رونا ہوتا ہے پیٹنا ہوتا ہے چند دن کی رسومات ہوتی ہیں نسیم منصیہ ہو جاتے ہیں نہ باپ نہ ماں نہ کوئی نہ قبر نہ قبرستان سب کچھ حق جب وفات آتی ہے تو بچہ کہتا ہے میں اپنے باپ کے لئے یہ کروں گا وہ کروں گا یہ دوں گا وہ دوں گا جس وقت دس دن گزر جاتے ہیں شیطان حملہ کر کے کہتا ہے وہ تو مر گیا تو زندہ ہے کھا جا پی جا سب کچھ کر جا اس کے نام پر تو نے کیا دینا یہ عقیدت مسلمان کی مسلمان پر ہوگی صحابی رسول دنیا سے اچھی موت مانگ رہے ہیں مسلمان اچھی موت کے لئے اپنے رب کے سامنے تنپ جائیں رو جائیں آنسوں کے ساتھ اپنے چہرے کو بھگا لیں اللہ کی قسم موت سے بہترین توفہ مومن کا کوئی نہیں حضرت عمر کہتے ہیں جس وقت میں وہاں سے دعا کر کے چلا میرے رب نے میری دعا قبول کر لی کیوں قبول ہے رزق حلال کا تھا کیوں قبول تھی سچی نیت تھی کیوں قبول تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جنت کی بشارت کے باوجود اپنی شہادت کیوں چاہتے تھے خدا کی قسم یہ وہی مثال ہے جو ہمارے نبی نے چاہی تھی اللہ میں بھی چاہتا ہوں مجھے شہادت ملے شہادت ملے شہادت ملے علماء نے یہاں پر ایک اعتراض لکھ دیا کہ لوگ کہتے ہیں ہمارے نبی علیہ السلام کا درجہ تو سب سے بڑا ہے شہیدوں سے نبیوں سے صدیقوں سے صحابہ سے ولیوں سے امت سے ہر انسان سے ہر امام سے ہر خدیب سے ہر چیز سے درجہ نبوت اور نبوت میں درجہ رسول اور رسول اللہ میں محمد الرسول اللہ کا درجہ سب سے بڑا ہے یہ امت کا عقیدہ ہے جب سب سے بڑا درجہ تھا نبی نے شہادت کیوں مانگی نبی کو شہادت کی ضرورت کیوں پڑی وہ ذائقہ جو شہید ہوتے وقت آتا ہے نبی اس ذائقے کو چکھنا چاہتے تھے پھر علماء نے یہ بھی لکھ دیا کہ بڑا آدمی کبھی چھوٹی چیزوں کی تمنہ کرتا ہے روزانہ گوشت کھانے والا کبھی یہ کہہ بیٹھتا ہے مجھے سبزی چاہیے ریشم پہننے والا اللہ تو ہمیں بچائے آج ہر شادی میں ریشمی لباس پہنتا ہے دلہا اس کی بے برکتی اور پرشتوں کی لانت نکاح میں برس رہی ہوتی ہے سونے کی انگوٹھی پہن کر بیٹھنے والا سمجھ جائے کہ اس نکاح میں کوئی برکت نہیں مسجد کے اندر سونے کی انگوٹھی پہننا حضرت عمر کے پاس بہرین کمال آیا صحابہ نے مل کر کہا اے عمر بن خطاب یہ سونے کا ٹکڑا آپ اپنی اہلیہ محترمہ کو دے دیں غصہ آگیا رگیں پھول گئی کہا خدا کی قسم تم نے وہ بات کی ہے جو اگر سمندر میں ڈال دی جائے پوری دنیا کے سمندر کڑوے ہو جائیں میں عمر بن خطاب اپنی بیوی کے لیے دنیا کی نعمت کو جاہو جلال کو شاہو کمال کو کبھی برداشت نہیں کر سکتا میں تو چاہتا ہوں اپنے آپ کو بیوی کو بچوں کو دنیا کے کانٹوں سے غلادت سے سینما سے موسیقی سے میڈیا سے حرام سے سود سے رشوت سے شراب سے بددیانتی سے تمام کی تمام گندگیوں سے کسی نے کسی طرح نکال کر جنت تک پہنچا ماں باپ یہ فکر کرے ہر طرف سے ہوائیں آ رہی حضرت عمر شہادت مانگتے ہیں شہادت کی لذت مانگتے ہیں جبکہ جنت مل گئی عشرہ مغشرا مل گیا سڑک پہ کھڑے ہو کر نبی نے کہا انکہ انت من الجنہ تو جنت میں سے ہے تو جنت میں سے ہے تو جنت میں سے ہے میری طرح کا کوئی بندہ ہوتا آپ ہوتے کھڑے ہو جاتے نمازیں چھوڑ دیتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کی دیانت پہ یقین تھا پتہ تھا کہ یہ صحابی جنت کا نام سن کر بھی ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ میں نے حدیث میں پڑھا جس نے لا الہ الا کہہ دیا دخل الجنہ وہ جنت میں چلا جائے گا میں جا کر دنیا میں اعلان کر دوں میرے نبی نے فرمایا نہیں اگر تو نے اعلان کر دیا تو لوگ اس پر توقل کر کے نماز چھوڑ دے گی مگر سوال یہ ہے حضور نے اس کو تو منع کر دیا کہ تو جنت کا اعلان لوگوں کے سامنے مت کرنا مگر نبی علیہ السلام نے خود حضرت عمر سے کہا تو جنت میں وجہ کیا تھی لوگوں پر یقین نہیں تھا صحابی پر یقین تھا پتہ تھا میں صحابی کو جنتی کہہ بھی دوں کہ نماز نہیں چھوڑے گا ابو بکر کو بودوں کا سردار کہہ دوں نماز نہیں چھوڑے گا عمر کو بودوں کا سردار کہہ دوں نماز نہیں چھوڑے گا فاطمہ کو جنت کی جوان عورتوں کے سردار کہہ دوں نماز نہیں چھوٹے گی عائشہ کو جنت کی بڑی عورتوں کے سردار کہہ دوں نماز نہیں چھوٹے گی حسن کو جنت کے جوان کا سردار کہہ دوں حسین کو جنت کے جوان کا سردار کہہ دوں نماز نہیں چھوٹے گی جی ہم جنت میں چلے گئے اب ہمیں کسی کی ضرورت نہیں کیا پتا ہے جنت میں گئے ہیں کہ جہنم میں گئے ہیں وہ گئے ہیں تو کون نبی گئے ہیں صحابہ گئے ہیں باقی گیا کوئی نہیں سب نے جانا ہے گیا کوئی نہیں سب نے جانا ہے حضرت عمر کی دعائیں قبول ہو گئی اللہ رب العزت نے اس صحابی کی دعا پر آمین فرشتوں سے بھی کہلوا دی دن با دن گزرتے گئے یہاں تک کہ مغیرہ بن شعبہ کا غلام ابو لغلق مجوسی رافظیت کا بانی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے انتہائی قسم کی بوز رکھتا تھا وجہ اس کی یہ تھی حضرت عمر جس چہاد میں جاتے تھے فتح ہو جاتی تھی کیسر ہل جاتا تھا کسرا ہل جاتا تھا خدا کی قسم جب غنیمت کا مال آتا تھا آپ کے ارد گز دشمن جمع ہوتا تھا کہ ہم عمر تقسیم کرتا ہے ہم اس کے پر بددیانتی کے الزام لگائیں گے کریپشن کے الزام لگائیں گے لیکن جب وہ دشمن پتوں کے پیچھے چھپتے تھے حضرت عمر اپنے بیوی سے کہتے تھے تو نے خوشبو تک تقسیم نہیں کرنی تاکہ قیامت کے دن مجھے اللہ کے سامنے حساب نہ دینا پڑے اس وقت دشمن پیچھے بھاگ جاتا تھا عمر بن آس آپ کے سربراہی میں جاتا تھا فتح لے کر آتا تھا سعاد بن ابی وقاس جاتا تھا فتح لے کر آتا تھا خالد بن ورید جاتا تھا فتح لے کر آتا تھا عمر جائے تو فتح عمر کسی کو بھیجے تو فتح خدا کی قسم ایسی دیانت صداقت امامت بھی ایسی کہ فتح والی اس کے مقتدی بھی ایسے کہ فتح والے عمر کے دور میں آپ پہ کوئی الزام تلاشی نہیں کر سکا ہر بندے نے چاہا کہ عمر پہ الزام لگا کے راستے سے ہٹا نہیں ہٹ سکے وجہ اس کی یہی تھی یہ ستارہ اس دنیا سے جب جانے لگا مغیرہ بن شعبہ کا حلام آپ سے بغض رکھتا تھا چکی بناتا تھا دنیا میں بہت زیادہ اس کی شہرت تھی ایک دن آپ کی خدمت میں آ کر کہنے لگا کہ میرا آقا مجھ سے ٹیکس زیادہ لیتا ہے آپ آ جائیں اس کو سمجھائیں میرا ٹیکس کم کر دے پوچھا کتنے لیتا ہے کہا کہ دو در ہم آپ نے فرما یہ تو کم ہے اس کو زیادہ لینے چاہیے یہ سن کر تیش پاش ہو گیا حضرت عمر کی نگاہوں میں نگاہیں ڈل گئی آپ نے صبح کے وقت ایک دن گھر میں بنا کر کہا مجھے چکی چاہیے اور وہ چکی حضرت عمر بیواؤں کے لیے آٹا پیس کر اپنے ہاتھوں سے تقسیم کرنا چاہتا تھا اس صحابی نے جب چکی کی ڈیمانڈ کی اس بدبخت نے کہا میں تجھے ایک ایسی چکی بنا کر دوں گا کہ ساری دنیا میں اس کی شہرت ہو جائے حضرت عمر صاحبِ الہام تھے صاحبِ الکا تھے آپ کو پتا چل گیا تھا کہ یہ ابو لولو مجوسی میرا قاتل بنے گا اور میں نے شہادت چلینی ہے اس کے اندر یہی بدبخت چامل ہوگا مگر کسی کو نہیں بتایا کہ یہ بندہ مجھے قتل کرے گا تدبیر کوئی نہیں تفصیل کوئی نہیں تفصیل کوئی نہیں پتا تھا کہ میں نے شہادت تو لینی ہے یہ بھی شکر تھا کہ یہ کافر مجھے مارے گا مسلمان نہیں یہاں تک کہ ابو لولو مجوسی آپ کی تاپ میں رہتا تھا منافق بن گیا نماز میں آپ کے پیچھے کھڑا ہوتا تھا خدمت کرتا تھا حضرت عمر ہر وقت سمجھتے تھے کہ یہی مجھے شہید کرے گا لیکن اس کا نام کبھی فاش نہیں کیا صحابہ کیوں چاہتے تھے ایسا تاکہ مدینہ میں خون نہ بہ جائے مدینہ میں فساد نہ ہو جائے مدینہ میں قتل غارت نہ ہو جائے ہماری جان جائے مگر اور کسی کو نقصان نہ ہو حضرت عثمان نے چالیس دن کے باوجود یہ کہا تھا کہ میں نبی کے شہر میں خون کا ایک کترہ بھی نہیں ڈالنا چاہتا اپنی شہادت اپنی موت اپنی وفات مجھے منظور ہیں حضرت عمر نے بھی یہی کہا کہ میری وجہ سے کوئی فساد پیدا نہ ہو نماز تکبیر ہو گئی کھڑے ہو گئے بدبخت پیچھے کھڑا ہے زہر کبرہ ہوا خنجر ہے حضرت عمر ہیں پیچھے عبد الرحمن بن عوف ہیں باقی صحابہ ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر اس نے خنجر اتار دیا زہر علودہ خنجر آپ کے خون کی دہاروں میں شامل ہو گیا تڑپتے ہوئے نیچے گرے عبد الرحمن بن عوف کو پکڑ کر آگے کر دیا نماز پڑھ دی گئی پیچھے نماز پڑھا لی گئی دنیا کو بتا دیا گیا مرنا تو مرنا ہے مگر جاؤ تو نماز پڑھ کر جاؤ جس طرح نبی علیہ السلام کی نماز پر صحابہ نے جانے قربان کر دی مگر نماز نہیں چھوڑی آج عمر بن خطاب بھی دنیا سے جائے گا نماز نہیں توڑے گا جبکہ زہمی حالت تھی نماز توڑنا جائز تھا اس مسائل کے باوجود آپ نے عبد الرحمن بن عوف کو امامت دی خود نماز پڑھی نماز پڑھائی مسجد نبی کا ممبر آپ کی خون کی دھاریوں سے سج گیا ایک صحابی کا ایمان افروز جملہ اور اس کے خون کا مسجد نبی کے ممبر پہ گرنا یہ عقیدت عظمت اسی کو ہو سکتی ہے جسے اللہ منظور فرمائے قبول فرمائے کہاں کہاں موت آ رہی ہے آج سینما میں مرتے ہیں سمندر میں مرتے ہیں کشتیرانی کرتے ہیں موٹسیکلوں کی ریسوں میں مر جاتے ہیں کوئی فلم دیکھتے ہوئے مرتا ہے کوئی گانے سنتے ہوئے مرتا ہے کوئی ٹیلی فون کا ریمون لیتا ہے کوئی ٹی وی پہ ریمون لگاتا ہے کوئی فیس بک دیکھتے ہوئے مرتا ہے کوئی گالیاں نکالتے ہوئے مرتا ہے کوئی شراب کے بیچے لڑتے ہوئے مرتا ہے کوئی زنا کی حاطر مرتا ہے کوئی حرام کی حاطر مرتا ہے کوئی چوری کی حاطر مرتا ہے کوئی ٹکیتی کی حاطر مرتا ہے کوئی ماں باپ کو تھپڑ مارتا ہے کوئی کس کا انتقام لیتا ہے کسی کے موت کیسی کسی کے موت کیسی مگر صحابہ نے ہمیشہ یہ تفور کیا کہ ہماری موت آئے اچھی موت آئے اور اچھی موت شہادت کی موت تھی تمام چیزیں اللہ کی رہوں میں قربان کر دی مگر صحابی نے اپنے دین کو دین کے دامن کو دین کے عمل کو کبھی نہیں چھوڑا آج یکم محرم الحرام کو یہ ستارہ اس کائنات سے غروب ہوا حضرت عمر بن خطاب کی صورت میں جن کے بارے میں میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا خبرتان خدا کی قسم عمر کا جو سایہ ہے اس تک شیطان ابلیس خود نہیں آسکتا کیا وجہ تھی کہ ان صحابہ کو پتا تھا ہمیں شہید کر دیا جائے کوئی بات نہیں ہماری نواز پوری ہے ہمیں شہید کر دیا جائے کوئی بات نہیں ہمارا انصاف پورا ہے ہمیں شہید کر دیا جائے کوئی بات نہیں نبی کی سنت پوری کر چکے ہیں ہمیں شہید کر دیا جائے کوئی بات نہیں نبی کے دین کو بھچا چکے ہیں ہمیں شہید کر دیا جائے کوئی بات نہیں بیویوں کا حق ادا کر چکے ہیں ہمیں شہید کر دیا جائے کوئی بات نہیں ہم کام کر چکے ہیں کام کر کر گئے ہیں تورات میں جتنی نشانیاں تھی حضرت عمر آئے گا فتح ہوں گے فلان فلان علاقے حضرت عمر آئیں گے فلان آدمی آپ کو شہید کرے گا حضرت عمر آئیں گے آپ کی زندگی کے اندر اللہ فلان فلان نعمتیں اسلام بالوں کو عطا کر دیں گے ساری نشانیاں اللہ نے آپ کی پوری فرما دیں ساری نشانیوں کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے انتقال فرماتے ہیں شہادت فرماتے ہیں آپ کے روح مجسم اس دنیا سے جاتی ہے جاتے ہوئے سوال کرتے ہیں مجھے مارنے والا کون ہے کہا گیا ابو لک لک مجوسی ہے آپ نے فرمایا الحمدللہ میرے قتل میں کوئی مسلمان شریک نہیں ہوا آج امام خطیب علماء ان کے قتل میں مسلمان سادشے کرتا ہے مسلمان دوسروں کو انفرمیشن دیتے ہیں قتل و غارت پھیلتا ہے فتنہ پھیلتا ہے جاسوسیت مسلمان کو مسلمان کے خلاف کرتی ہے یہودیوں کے سائے کے نیچے بیٹھ کر مسلمان پیسہ لیتا ہے جان لے لیتا ہے پیسہ لیتا ہے ماں باپ پہ حملے کر دیتا ہے پیسہ لیتا ہے دین کو بیجتا ہے پیسہ لیتا ہے دینی اداروں کو تباہ کرتا ہے پیسہ لیتا ہے علماء کو شہید کرتا ہے پیسہ لیتا ہے سب کچھ کرتا ہے لیکن حضرت عمر نے پوچھا مجھے مارنے والا کون تھا کہا گیا وہ کافر ہے مسلمان نہیں ہے آپ نے شکر ادا کیا اللہ تیرا شکر ہے اس عمر پر اس نے جسارت کی جس نے جورت کی جس نے حملہ کیا وہ کوئی مسلمان نہیں ہوا ایک مسلمان بھی حضرت عمر کے لیے دنیا ممافیہاں سے قیمتی تھا ایک آدمی نے کہا عمر تم نے فلان کام غلط کیے آپ نے اس کو اپنی مسلم پہ بٹھایا صحابہ سامنے بیٹھے ہوئے حضرت عمر نے پوچھا بتاؤ کہا فلان جگہ پہ آپ سے یہ کمزوری آئی آپ نے اس کا دل سے لگایا اس کا چوم لیا اللہ کی قسم میں نے ارادے سے احسانی کیا لیکن اگر ایسا ہو گیا تو نے مجھے اگاہ کر دیا تو سب سے بھلا میرا احسان والا ہے آج میں اپنے رب سے بھی توبہ کرتا ہوں معافی مانتا ہوں تیرہ بھی احسان مند ہوں تو نے عمر کے راستے کو صاف کر دیا اور اس کے عیب کو پاک کر دیا دوسروں کے عیبوں پہ ان کو اگاہ کرو شکایتیں مت لگاؤ سڑکوں پہ مت جاؤ میڈیا پہ مت جاؤ جس نے جرم کیا اس کو جا کر کہہ دو بھئی تو نے یہ کام دیا اصلاح ہو جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی کو کسی کے عیب پر متعلق کر دے وہ سب سے بڑا محسن ہوتا ہے جو اس کے عیب کو فاش کر دے وہ سب سے بڑا ظالم ہوتا ہے حضرت عمر بن خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب دیکھتے ہیں صحابہ مسند پہ بیٹھ کر سمندر کے تختوں پہ سیر کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے ہنسنے لگ پڑتے ہیں ام سلیم پوچھتی ہے یا رسول اللہ آپ کو کیا ہوا آپ نے فرمایا میں نے دیکھا اے میرے صحابہ آج مسند شاہی پہ بیٹھ کر اسلامی حبومت کر رہے ہیں اور بحری جنگ کا آغاز ہو رہا ہے خدا کی قسم مجھے اس بات کی خوشی ہو گئی اور یہ خضروعہ امام کے تمام چیزیں امیر معاویہ کے دور میں اللہ نے رسول کریم علیہ السلام کے امت میں کروائی بحری جنگ بحری بیڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سو رہے ہیں خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نظر آئے بعض نے کمیزیں سینوں تک پہنی ہیں بعض کی کمیزیں ناف تک ہیں بعض کی کمیزیں تخنوں تک ہیں بعض کی کمیزیں گھٹنوں تک ہیں بعض کی کمیزیں زمین پہ گھسٹ رہی ہیں صحابہ نے پوچھے یا رسول اللہ یہ کیا ہے آپ نے فرمایا جس کی گھسٹ رہی تھی وہ عمر بن خطابت تھا قرآن اسلام نے اس کو ڈھاپ دیا ہے اور قیامت کے دن سب سے پہلے اللہ نامہ عمال دائیں ہاتھ کے اندر حضرت عمر بن خطاب کو عطا فرمائیں گے اور رسول کریم علیہ وسلم کے بعد حضرت عمر داخل ہو ابو بکر کی تو بات الگ ہے ان کو تو جنت کے آتھوں دروازے پکاریں گے ہر دروازے سے وہ صحابی داخل ہوگا اللہ آٹھ ابو بکر اپنی قدرت سے شبیح کے طور پر بنائیں گے ہر دروازے سے سیدنا ابو بکر صدیق داخل ہوں گے نبی کریم علیہ السلام کے دو وزیر ہیں زمین پر بھی دائیں بھی بائیں بھی مشرق میں بھی مغرب میں بھی جنوب میں بھی شمال میں بھی شہادت مل گئی شہادت کا قریب وقت آ گیا زخمی ہو گئے بیٹا آ گیا صحابہ آ گئے ہر ایک نے سوچا آج عمر بن خطاب جیسا امام ہم سے جدا ہو جائے گا لوگوں پہ روب دب دبا ختم ہو جائے گا حضرت عمر نے اپنے بیٹے کو بلائیا عبداللہ بن عمر کو یہ عجیب وقت ہوتا ہے کہ باپ جائے تو بیٹا بھی ہو ماں جائے تو بیٹا پاس ہو بیٹا عالم ہو بیٹا حافظ ہو بیٹا اس کا کاری ہو ماں کو جاتے ہوئے بیٹا اپنے مو سے کلمہ پڑھا جائے ماں کو جاتے ہوئے سورہ یاسین پڑھ کے دم کرتا رہے ماں جائے جنازے کو پکڑنے والا حافظ قرآن ہو ماں جائے اتارنے والا حافظ قرآن ہو ماں جائے دعا کرنے والا حافظ قرآن ہو عبداللہ بن عمر وہ صحابی ہے کہ حضور نے مجلس پہ بیٹھ کر ایک مثال صحابہ کو دی کہ مسلمان کی مثال ایک درخت کی طرح ہے جو کبھی ٹیلہ نہیں ہوتا بتاؤ کہ وہ درخت کون سا ہے حضرت ابو بکر بھی ہیں عمر بھی ہیں عثمان بھی ہیں علی بھی ہیں عبداللہ بن عمر بھی ہیں صحابہ میں یہ سوال کیا کوئی جواب نہیں دے سکا رسول اکرم علیہ السلام نے پوچھا جواب کوئی نہیں دے سکتا کہا نہیں آپ نے فرمایا وہ خجور کا درخت ہے جو پرانا نہیں ہوتا جو کبھی ٹیڑا نہیں ہوتا جو کبھی خراب نہیں ہوتا عبداللہ بن عمر کھڑے ہو کر کہنے لگے یا رسول اللہ خدا کی قسم میرے ذہن میں پکا تھا کہ وہ خجور کا درخت تھا مگر مجھے حیاء آگئی کہ میرا باپ بھی ہے میرا تایا بھی ہیں میرے سب کچھ ہیں میں یہ نہیں بتا سکتا حضرت عمر نے کہا بیٹے اللہ کی قسم اگر تو مجھے بتا دیتا تو میں اتنا خوش ہوتا کہ سو اونٹ قربان کر دیتا اپنے بیٹے کے علم پر اس کی فراست پر اس کی سمیداری اور عبداللہ بن عمر ایک دہاتی آدمی کو پکڑ کر گھوڑے پر سوار کرتے ہیں گھوڑا اس کے نام کر دیا جو عرب کے اندر بہت قیمتی تھا اور امامہ اس کے تمام کے تمام لوگوں کو دے دیا جو اس کے ساتھ تھے اور اپنا امامہ اس کے سر پر رکھ دیا اور کہا خدا کی قسم اگر میرا باپ آج ہوتا تجھے امامہ دے دیتا میں نے اپنے باپ کی نیابت کر کر آج امامہ تیرے سر پر پہنا دی بیٹا سامنے ہے باپ دنیا سے جا رہا ہے آخری خواہش پوچھتے ہیں آج کل مرنے والوں کو کہ آپ کی کوئی ہو تو بتائیں دنیا کہتی جی میرے بچے کے ساتھ یوں کرنا میری بچی کے ساتھ یوں کرنا میرے بیٹے کا یہ کرنا میرے فلان کا یہ کرنا یہ آخری خواہش نہیں مسلمان کی آخری خواہش کیا ہوتی ہے کہ میرے رب سے دعا کرنا کہ میری آخری موت کلمے کے اوپر ہو ابھی موت ہوئی نہیں آخر میں مجھے کلمہ نصیب ہو جائے اور مجھے نبی اکرم علیہ السلام کی رفاقت جنت میں نصیب ہو جائے خواہش کا اظہار کیا کریں یہ خواہش نہیں جو مر جاتے ہیں نا ان کے لئے انشورس کرواتے ہیں آج کی مسلمان دنیا نے اپنی اولاد کا بیڑا غرق کر دیا جبکہ اللہ نے اس کی وراثت کی صورت نے اس کی انشورس کر دی ہے باپ اتنا دے ماں اتنا دے بیٹا اتنا لے بیٹی اتنی لے کوئی نہیں دے سکتا تو آپ کو کہا ہے یتیم کو دو مسکین کو دو بیوہ کو دو فقیر کو دو بوڑے کو دو یہ لائف انشورس کی زندگیوں میں جا کر بیمہ پالیسی کی زندگی میں جا کر اپنے آپ کو بھی تباہ کر دیا اس کو بھی تباہ کر دیا اور اللہ پہ اس کا بروسہ ختم ہو گیا کہ میرا اللہ اس کو کھلائے گا کوئی بروسہ نہیں میرے بچوں کا کیا بنے گا قرآن کہتا ہے بچوں کی فکر نہ کر اپنی کر ناہن نرزکوہم و اییاکم ہم پہلے بچوں کا رزق لکھتے ہیں ان کے صدقے سے تمہیں دیتے ہیں تم یہ سوچو کہ تمہارا کیا بنے گا حضرت عمر نے کہا جاؤ امہ کے پاس حضرت عائشہ کے پاس ان سے جا کر کہو کہ حضرت عمر کہتا ہے اگر آپ اجازت دیں تو میں رسول اکرم علیہ السلام کے دامن اتھر میں سو جاؤ صحابی کی خواہش تھی اللہ ہمارا مرنا نبی کے ساتھ ہو جینا نبی کے ساتھ ہو سونا نبی کے ساتھ ہو اٹھنا نبی کے ساتھ ہو پوری دنیا کے اندر پوری آخرت کے اندر پوری قبر کے اندر اللہ ہمیں نبی کی رفاقت تصیب فرماتے ماں کے پاس جب گئے سن لی بات آنکھوں سے آنسوں آگے حضرت عمر کی جدائی کوئی چھوٹا مسئلہ نہیں تھا ایک منصف انسان عادل انسان خدا کی قسم رسول اکرم علیہ السلام کے دین کا سب سے بڑا بلند آواز دفاع کرنے والا عمر بن خطاب کی صورت میں صاحب تھا حضرت عائشہ نے کہا مجھے قبول ہے یہ خبر سن کر عبداللہ بن عمر جس وقت دروازے سے داخل ہوئے پوچھا اممہ نے کیا کہا ہے کہا کہ انہوں نے کہا ہے جاؤ عمر بن خطاب سے کہو کہ وہ رسول اکرم کے دامن میں دفن ہو سکتا ہے صحابہ کی تڑپ تھی صحابہ کی لگن تھی مسجد نبی پہ جانا صحابہ کی زندگی بیچ میں نہ ہو خدا کی قسم یہ سوچ اور تصور کی بات بندے کی داڑی نہ ہو ٹوپی نہ ہو پینٹ کوٹ میں جا کر رسول اللہ کو سلام کرے یہ بے عدبی کی انتہا ہے اور یہ موقع شاید ہمیں کہاں نصیب ہوتا ہے کہ ہمارے قدم وہاں پہ رکھے جائیں جہاں سامنے حضور بیٹھے سامنے رسول اللہ کی ذات بڑے بڑے پیسے والے ہیں ہر ماں ہر سال عمرے پہ جا سکتے ہیں جاتے ہیں تو ایسے ہی آتے ہیں تو ایسے ہی جاتے ہیں تو ایسے ہی آتے ہیں تو ایسے ہی یہ کیا زندگی ہے نبی کے نقش قدم پر کھڑے ہو کر نبی علیہ السلام کی طرز نبوت کو نہ اپنا لینا یہ ہماری سب سے بڑی بدبختی ہے اللہ لے کر جائے واپس بدل کر لائے اللہ لے کر جائے واپس انقلاب میں لائے اللہ لے کر جائے واپس امتی بن کر آئے اللہ لے کر جائے آخرت کے تیاری بن کر آئے اللہ لے کر جائے رسول اللہ کے عاشق بن کر آئے اللہ لے کر جائے نبی سے وعدہ کر کر آئے اللہ لے کر جائے نبی کو خوش کر کر آئے اللہ لے کر جائے نبی علیہ السلام کا ہم ادا کر کے یہ کوئی قبولیت نہیں حضرت عمر کو پتہ لگتا ہے آج مجھے رسول اللہ کے دامن اتھر میں دفن ہونے کی اجازت نصیب ہو گئی خدا کی قسم کہا عمر اسلام لایا عمر کو فتح ملی عمر نے کافروں کو قتل کیا عمر نے اپنی بچی کو حضور کے نکاح میں دیا عمر نے حج کیا عمر نے عمرہ کیا عمر نے ازام دی عمر نے سب کچھ کیا عمر نے ہر مقام پر اسلام کا دفاع کیا ہے ہر مقام پر نماز کی آواز کو بلند کیا ہے مجھے بڑی بڑی خوشیاں کائنات میں نصیب ہو گئی لیکن اللہ کے قسم میری ساری زندگی ایک طرف ہو جائیں حضرت عائشہ کا یہ کہنا کہ آجا دامن اتھر میں سو جا یہ الفاظ یہ وقت یہ جملہ یہ جواب مجھے پوری کائنات میں عمر کی ساری زندگی سے زیادہ پیارہ لگتا ہے صحابہ رسول اللہ کے دامن میں اللہ کے فیصلوں سے سوئے ہیں ہم جاتے ہیں تو اللہ کی توفیق سے جاتے ہیں جو نہیں جاتے تو وہاں بیٹھ کر بھی اندر نہیں جاتے جو نہیں جاتے تو وہاں فلمیں دیکھتے ہیں جمعہ نہیں پڑتے جو نہیں جاتے تو دکانیں بند کر کے سو جاتے ہیں مسجد نبی میں نہیں جاتے جو نہیں جاتے تو خدا کی قسم کبھی زندگی میں حرام سے بچنے کی تمنہ نہیں یہ وقت جب حضرت عمر اس قبر مبارک میں چلے گئے حضرت عائشہ کہتی ہیں اس کے بعد میں کبھی بھی رسول اللہ کی قبر کی زیارت کو نہیں آئی ہے غیر محرم قبر میں آگے شریعت کو یہاں پر بھی باقی رکھا کوئی قربت کا لحاظ نہیں کوئی اور مسئلہ نہیں عالم ہیں صحابی ہیں خلیفہ ہیں جنت کی بشارت ہیں اسمان زمین پر ذکر ہے حضرت عمر رسول اللہ کا بہترین نائب صحابی ہے لیکن حضرت عائشہ نے دین کے دامن کو یہاں پر بچایا اور کہا کہ آج سے پہلے میں رسول اللہ کے روزہ پر ہما وقت رہتی تھی لیکن اس وقت میرا والد قبر میں تھا میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں تھے اب حضرت عمر آگے ہیں میرے لیے وہ غیر محرم ہیں آج کے بعد میں نبی کی زیارت کے لیے نہیں جا سکتی کہ شریعت میں یہ جائز ہے عورتوں کو قبر کی زیارت کے لیے مت بھیجو اگر کوئی محرم فوت ہو جائے تو پردے میں صرف زندگی میں ایک دفعہ اس کی زیارت کو لے جاؤ حضرت عائشہ ابت الرحمن کی قبر پر ایک دفعہ آئی اس کے بعد کہا اگر اجازت ہوتی نبی ہوتے تو روک دیتے میں آج کے بعد کبھی اس قبر پر نہیں ہوں یہ نہیں یہ میلہ بھنگلہ یہ سجدے یہ تمام چیزیں قبروں پر نہیں یہ مسجد میں ہوتے ہیں اللہ کے گھر میں ہوتے ہیں اللہ کی یہ شان ہے وہ فقیروں کی اور میری شان نہیں ہے کہ ہم جا کر قبروں کو چوم لیں نہیں ایک دفعہ قبر پر گئی پتا تھا کہ آج کے بعد نبی کی زیارت نہیں کر سکوں گی کیونکہ حضرت عمر آ رہے ہیں چاہتی تو کہہ دیتی میں رسول اللہ کو رزانہ دیکھتی ہوں آپ کے آنے کے بعد تمہیں نہیں آسکتی مگر اس کے باوجود اجازت حضرت عمر کو عطا ہو گئے دامن اتھر میں دو صحابی سو گئے جنت کا ٹکڑا جنت کا نظارہ ریاض الجنہ جنت کا حصہ جنت کا ٹکڑا کوئی شک نہیں کوئی شباہ نہیں پوری دنیا پوری کائنات سمٹ کر جائے ایک طرف حضرت ابو بکر ہیں ایک طرف حضرت عمر ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیچ میں ہیں دو ساتھی سوئے ہوئے ہیں ایک امام سویا ہوا ہے دو مقتدی سوئے ہیں ایک امام سویا ہے اسلام میں اول ابتدا کرنے والا ابو بکر رسول اللہ کے دامن میں سو کر دنیا کو یہ بتاتا ہے کہ روزانہ ستر ہزار فرشتے نبی کے قبر کو صاف کرتے ہیں ان کی قبر کو صاف کرتے ہیں روزانہ ستر ہزار فرشتے رحمتیں اتارتے ہیں نبی کی قبر پر بھی حضرت عمر کی قبر پہ بھی ابو بکر کی قبر پہ بھی روزانہ ستر ہزار فرشتے آ کر قرآن پڑھتے ہیں ست کچھ کرتے ہیں رسول اللہ پہ درود پڑھتے ہیں نبی کی قبر پہ بھی امت حضور پہ درود پڑھتی ہے وہ حضور کی قبر پہ بھی جاتا ہے ابو بکر صدیق حضرت عمر بن خطاب بھی اس کی تمام خوشبوں سے مؤتر ہوتے ہیں امت جا کر رسول اللہ کو سلام کرتی ہے وہ ان دونوں کو بھی ملتا ہے امت جا کر نبی سے دعا کرواتی ہے اس کے اندر برکات میں وہ بھی شامل ہوتے ہیں امت جہاں بھی جا کر دیکھے گی یہ دونوں صحابیوں کا جنتی ہونا کسی دلیل کا مختاج نہیں ہے اور جو بندہ یہ کہے کہ ان دونوں صحابہ کی جنت میں شک ہے وہ نابی نہ ہو سکتا ہے پاگل ہو سکتا ہے مجنون ہو سکتا ہے دیوانہ ہو سکتا سامنے جا کر دیکھو ادھر بھی جنتی ہے ادھر بھی جنتی ہے بیچ میں جنت کا وارث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور علامہ نانوتوی کیا لکھ کر گئے ہیں اسی نقشے پہ اللہ قیامت کے دن ان کو اٹھائیں گے اسی نقشے پہ چلیں گے اور حضرت تھانوی نے کیا خوبصورت جملہ لکھا ہے اسی لباس میں اٹھیں گے اسی لباس میں جائیں گے اور خوبصورت جملے کے بعد کہتے ہیں قیامت کے دن حوض کوسر کا ڈھکن آقا علیہ السلام اٹھائیں گے گلاس حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر پکڑیں گے جگ رسول اللہ بھر کے ڈالیں گے امت ان دونوں کے ہاتھوں سے حوض کوسر کا پانی پیے گی جو نہیں مانتی تو اللہ اس کو وہاں محروم کر دیں گے دو صحابہ دونوں جنتی جنت کے ٹکڑا میں اور حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے ایک بہت خوبصورت جملہ لکھا ہے کہ پوری کائنات میں سب سے خوبصورت ٹکڑا بیت اللہ سے بھی بڑھ کر رسول اللہ کا روزہ ہے اور اس پر وہ جملہ لکھ کر گئے ہیں اسی ٹکڑا کے دو مقین ابو بکر اور حضرت عمر بھی ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے ان دو صحابہ کا ٹکڑا نبی کے ساتھ جڑا ہوا ہے نبی کا ٹکڑا بلند کیا آپ کے صحابہ کا بھی ٹکڑا بلند کر دی محرم الحرام اس کی یاد ہے وہ صحابی جو گیا آج سویا پڑا ہے صحابی جو گیا آج جنت میں ہے جس نے نبی کی بات مانی آج رسول اللہ کے دامن پہ ہے جو نبی کے ساتھ محبت کرتا تھا آج حضور کے ساتھ سو گیا ہے جس کی ماں کہتی تھی تجھے اونس نہیں چرانے آتے اللہ نے اس کو اس طرح جنت میں سلا دیا ہے جس پر لوگ تانے کرتے تھے تنس کرتے تھے جو لوگ ان کو گالیاں دیتے تھے آج جا کر اپنی آنکھوں سے دیکھ کر یہ کہہ سکتے ہیں خدا کی قسم ان دونوں کی جنت میں کوئی شک نہیں اور باقی کسی کی جنت میں بھی کوئی شک نہیں مگر جنت کا مشاہدہ ان دو صحابہ کا ہے باقی کی جنت کا مشاہدہ ہمیں آخرت میں نصیب جنت کا ٹکڑا ہے آج یوم شہادت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہو ہے مسلمان اس محرم کے اندر عقیدت دیکھتے ہیں یہ عقیدت زمانہ ابتدا سے موجود ہے اور اس عقیدت کو چار چاند لگتے ہیں جب سیدنا عمر بن خطاب کی شہادت اس کی یقم کو ہوتی ہے آگے چل کر سیدنا حسن حسین کی شہادتیں ہوتی ہیں سیدنا حضرت علی کی شہادتیں ہیں ان تمام شہادتوں نے محرم کو چار چاند لگائے ہیں مگر ان شہادتوں میں شاگرد حسن ہے حسین ہے استاد حضرت عمر بن خطاب پہلے استاد جاتا ہے امام جاتا ہے پھر جا کر اگلے دس دن کے بعد ان کی شہگرد جائیں گے اور ان کا طرزِ کلام طرزِ طریقہ طرزِ شہادت آپ کو یہی نظر آئے گا کہ انہوں نے جان کو نہیں دیکھا مال کو نہیں دیکھا بلکہ نبی علیہ السلام کے دین کو دیکھا اور اس دین پر مسلمان نے اس مہینہ پر سوگواری کا مہینہ قرار دیا یہ مہینہ بھی سوگواری کا ہے ربی الاول بھی سوگواری کا مہینہ ہے یہ بھی غم کا ہے وہ بھی غم کا ہے مگر اس غم سے بڑھ کر ربی الاول کا غم ہے جس میں ہمارے آقا علیہ السلام اس دنیا سے گئے ہیں امام الانبیاء ربی الاول میں گئے ہیں آپ کے صاحبزادے نواسے صحابہ اس مہینہ میں گئے ہیں دونوں مہینے غم کے ہیں مگر غم شریح حدود میں ہے اور وہ غم یہ ہے کہ ہمیں غم اس بات کا نہیں کہ حضرت عمر کو جنت ملی الحمدللہ شہادت ملی الحمدللہ درجہ ملے الحمدللہ بہت بلند مقام ملے الحمدللہ نبی کے صحابی بن گئے الحمدللہ مگر افسوس اس بات کا ہوتا ہے آج عمر بن خطاب کی سیرت کے پرخچے اڑا کر عسائیوں نے اپنے نام تو عمر میں مسیح رکھ لیے مسلمان اس نام کو نہ رکھتا ہے نہ جانتا ہے نہ اس کے بچوں کو پتا ہے یوم اقبال یوم قائد اعظم یہ بھی تاریخی شخصیات ہیں اللہ ان کو بھی درجات بلند کرے لیکن جو صحابہ ہیں ان کی تاریخ تاریخ نہیں بلکہ وہ حقیقت ہے اور ان کی جنت سماعت کی نہیں بلکہ حقیقی جنت ہے اور قرآن کی سندگی سیٹیفکیٹ ان کی زندگی کو بھی ملتی ہے موت کو بھی ملتی ہے اور ان کی جنت کو بھی ملتی ہے اللہ ہم سب کو اس دن کی عقیدت کس نظریہ سے بنانے کی توفیق دے کہ آج کے بعد صحابہ اکرام کی زندگی پر میند کرو صحابہ اکرام جنتی ہیں اور یہ دو صحابی تو پکے جنتی ہیں ان کو کوئی برا بھلا کہے تو اس کا دفاع کرو انہیں کوئی گالیاں دے تو اس کا دفاع کرو اور گالیاں دی جاتی ہیں برا بھلا کہا جاتا ہے اور سب کچھ کیا جاتا ہے اس لیے محرم الحرام اس کا نہیں ہے کہ صرف آنسو بھائیں کچھ کریں پھر آنسو بھائیں کچھ کریں پھر جائیں میند کریں پھر شہید ہوں یہ مزہ ہے یہ لگاو اور اتفاق سے آج کے دن ہمارے یہاں پہ مذہبی روحانی رہنما ہیں بھائی غلام حسین صاحب اس علاقے کے آج ان کی والدہ بھی قضاء الہی سے وفات پا گئی ایک ساتھی اور ہیں وہ بھی وفات پا گئے اس طرح ہمارے حضرت مورانہ عبداللہ شاہ مذر صاحب ان پہ قاتلانہ حملہ ہو گیا وہ بھی بہت زیادہ نازک حالت میں کئی اور ساتھی ہیں جن کے ہاں فوت کی ہو گئی بہرحال جس کی فوت کی آج کے دن ہوئی جمعہ کے دن ہوئی الحمدللہ اس کے بھی قابلے دبارہ پاک ہیں اور اس کے بعد جمعہ کے بعد بہت پہلے ہیں پہلے ہیں ساتھی آج یہ تو محرم الحرام کی مناسبت